پاکستان کے حکبرانوں کان کھول کے سو دو کہ وہ آج بھی اس برے حالات کے باوجود آج بھی وہ بنگلہ دیش کی شہریت استیار کرنے کو تیار نہیں ہے وہ جو کل پاکستان کی افواد کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے جب میں آج بھی فانسیوں پر چڑھ رہے ہیں آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں موجود ہیں لیکن خدا کی قسم اس ریڈ کراس کے کیمپوں میں بھی بڑھاپے کی دہلیز پر لوگ مر چکے مٹی میں تھپ چکے بچے جوان ہو گئے نسلے جوان ہو گئی لیکن آج بھی ان 66 کیمپوں میں پاکستان کا پرچم لہراتا ہے ان پاکستانیوں کو اگر یہ کہہ کر کہ یہ تو بین الاقوامی برادری کا معاملہ ہے تم نے مہاجر قوم کے ساتھ غداری کیے تم نے اس قوم کے ساتھ غداری کیے جو لوگ 66 کیمپوں میں قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں آج آگر یہاں کہو محسورین مرشقی پاکستان محسورین مرشقی پاکستان کو تم نے رجھ کیا تھا اقتدار میں کب سے بیٹھے ہو اقتدار میں کب سے بیٹھے ہو محسورین مرشقی پاکستان کے لیے کوئی ایک قراردار اگر تم نے پیش کیے تو ریکارڈ پر لائے مجھے بتاؤ اگر تمہیں ائرپورٹ پر کسی نے تلاشی لے لی اگر تمہیں جہاز میں سیٹ نہیں ملی تم اپنی عزت کے لیے تحقیق استحقاق پیش کر کر کے اس عوام کے منڈیٹ کا احترام کرنے کی بجیز کی توہین کرتے رہے ہو تمہیں عوام نے منڈیٹ دیا تھا اس منڈیٹ کے ذریعے تم محسورین مرشقی پاکستان کی واپسی کی بات کرتے افاق انتہائی کمزور آدمی افاق انتہائی مجمور آدمی اس کے باوجود افاق نے اپنی قوم کے اوپر بھروسہ کر کے یہ کہا تھا کہ محسورین مرشقی پاکستان کو پاکستان کی حکومت پاسپورٹ جاری کریں وسائل ہم جنڈیٹ کریں گے ان کو گھر ہم پروائیڈ کریں گے ان کو روزگار ہم پروائیڈ کریں گے آدھی روٹی ہم کھائیں گے آدھی ان کو دیں گے ہم اس بلک کی معیشت پر بوجھ نہیں بننے دیں گے خدا کے واسطے پاسپورٹ جاری کر دو وہ اس پاکستان کے شہری ہیں تم سے زیادہ پاکستانی ہیں اس لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے شانہ بچانا اس ملک کی سلامتی کی جنگ لڑی لی